اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو یوٹیوب چینل فیزیکل ایجوکیشن ویڈزاہد آج ہم دو اہم موضوعات کے اوپر گفتبو کریں گے نمبر ون پہ میننگ آف فیزیکل ایجوکیشن اینڈیفینیشن آف فیزیکل ایجوکیشن کہ فیزیکل ایجوکیشن کے میننگز کیا ہیں اس کی ڈیفینیشن کیا ہیں اور ہم اس بات پہ بھی بات کریں گے کہ دراصل یہ فیزیکل ایجوکیشن کی ڈیفینیشن کے اوپر ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کمنٹس جو ہیں بچے جو ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر کمنٹس سیکشن میں بھی کرتے ہیں اور کچھ جو وہاں سے نمبر لے کر انڈویجیلی بھی کرتے ہیں ان کے لئے بھی کوئی خاص پیغام ہے ایک بچے نے میسج کیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرک سار میرا تعلق کے پی کے سے ہے اور آپ کے چینل سے ویڈیوز دیکھتا ہوں بہت فائدہ ہو رہا ہے اور سارا اگر آپ پی ڈی ایف نوٹ ساتھ شیئر کر دیں تو بہت مربانی ہوگی اچھا یہ بہت سارے بچے یہ سوال کرتے ہیں تو بیٹا ہے اس کا میں آپ کو پہلے بھی میں ویڈیوز میں بتا چکا ہوں شاید آپ پراپرلی یا ریگولر ویڈیوز نہیں سنتے جس ویسے اس چیز کا آپ کا ایشو ہو رہا ہے نمبر ون پہ آپ کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو سکپ نہیں کریں بلکہ ویڈیوز کو پورا سنیں اور اس میں جو میں باتیں آپ سے کرتا ہوں ان کو غور سے سنا کریں میری ویب سائٹ ہے سپورٹس انفرمیشن ڈارٹ آن لائن اس کا میں لنک بھی ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا لیکن اس کے بعد پھر بھی آپ لوگ سپورٹس انفرمیشن یہ کٹھا ہے اور ڈارٹ آن لائن پہ جائیں گے تو تمام نوٹسز جو بھی ویڈیوز میں بناتا ہوں یا اس کے علاوہ بھی ڈیلی بیسنز کے اوپر میں اس کے اوپر برگ کر رہا ہوں انشاءاللہ بہت جلد کہ وہ تمام بی ایس کا سلیبس جو ہے وہ اس کے اوپر ہوگا اور اس میں آپ کو سبجیکٹیو انفرمیشن بھی ملیں گی اور ابجیکٹیو بھی یہاں ہم کچھ سبجیکٹیو چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں ابجیکٹیو کو نہیں کرتے تو وہاں پہ یہ دونوں چیزیں آپ کو ملیں گی یہ ایک آپ کی تیاری کے لیے یہ یوٹیوب چینل ہے دوسری آپ کے لیے ویب سائٹ ہے سپورٹس انفرمیشن ڈاٹ آن لائن اس کے اوپر جا کر آپ وہاں سے ڈیٹا سبجیکٹیو فارم میں بھی موجود ہے ہار ٹاپک سے ریلیٹڈ اور اسی سے ہی ریلیٹڈ اوبجیکٹیو فارم کے اندر بھی موجود ہے ام سی کیوز میں بھی اچھا اب چلتے ہیں جی ہم اپنے ٹاپک کی طرف کے فیزیکل ایڈوکیشن کے میننکس کیا ہیں اور پھر میں نے یہ دیفینیشن سے ریلیٹڈ یا میننکس ریلیٹڈ ویڈیو کیوں بنائی اکثر دیکھنے میں آتا ہے مشاہدے میں آیا ہے کہ جب بچہ سیونت ایٹھ سمیسٹر میں بھی جو بچے ہیں ہمارے پاس یا کوئی اور بچہ آتا ہے انٹریو کے لیے کسی سوسائیٹی کے انٹریو کے لیے یا ایم فل کے انٹریو کے لیے یا خاص طور پر آپ پنجاب پبلسرز کمیشن کے اندر جائیں گے جس طرح بھی لیکچرز فیزیکل ایڈوکیشن کے سیٹ آئی ہیں تحصیل سپورٹس افیسر کی جابز ہیں سو ان کوئی بھی جاب جو فیزیکل ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ہے اس میں آپ سے پہلا سوال جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ واتیز فیزیکل ایڈوکیشن اور بہت سارے بچے جو ہیں جو فرس ٹائم انٹریو میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ باقی تو بہت سارے چیزیں یاد کر کے جاتے ہیں گیم سے ریلیٹر ٹریننگ ڈائیٹ پلین ایچ اینڈ ایوریٹنگ لیکن جو بیسک چیزیں ہیں ان کو نہیں دیکھتے یا کم از کم جو بنیادی چیزیں ہیں وہ رہ جاتی ہیں تو جب آپ کا سبجیکٹ فیزیکل ایڈوکیشن ہے تو ذہر اسی بات ہے اس کے میننگز اس کی ڈیفینیشن اس کے ٹرینڈ اس کی سگنیفکنس ان سم چیزوں کو ہم نے ضرور دیکھنا ہے تو جی چلتے ہیں جی کہ میننگ کیا ہے اگر ہم میننگ کی بات کریں تو فیزیکل ایڈوکیشن is a combination of two separate words یعنی دو ورڈ ہیں number one فیزیکل and second one is education the first word word is a physical which means related to the body are related to any or all of the bodily characteristics physical جس کا مقصد جس کے مانی کیا ہے یا سو جسمانی طور پر کسی آرگن کے مطلق ہے یا آپ کی پوری بارڈی کے characteristics کے مطلق ہے that includes physical strength physical endurance physical fitness physical appearance and physical health اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو میننگ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں physical strength آپ کی قوت طاقت ٹھیک ہے اور اس کے بعد physical endurance endurance کو آپ پتا ہے endurance training میں ہم نے پڑا تھا کہ prolonged period of time کوئی بھی آپ نے exercise activity کوئی training کوئی workout کرنا ہو اس کے بعد physical fitness آپ کا میار fitness کا میار physical appearance you looks like athlete player and physically fit اس کے بعد آجاتا ہے جی physical health آپ کی جسمانی صحت یہ ہے physical سے related جو ڈومین ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں and the second word is the education which means preparation for life or systemic instruction or training دوسرا word ہے education جس کا معنی ہے کہ زندگی کے لئے تیاری کرنا یا کوئی systemic instruction دینا یا training وغیرہ لینا when we look at the combined meaning of these two words جب ہم ان کے combined meaning کی طرف دیکھتے ہیں we can systemic training of an individual by using his her own body to achieve the objective of developing and maintaining the body جب ہم اس کے combined meaning تو دیکھتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی individual کی جو اپنی achievement ہے یا اس کے objectives ہیں life کے development کے یا body کو maintain کرنے کے ان کو achieve کرنا ہے developing motor skills physical abilities making a habit of living healthy lifestyle developing ability to control emotions for fuller living Now یہ کہتا ہے developing motor skills کے اپنے اندر motor skills کو develop کرنا پھر اس کے ساتھ physical abilities پیدا کرنا making habit of living healthy lifestyle اپنی زندگی کا healthy lifestyle اس کو adopt کرنا قابل بننا اس کے لیے اور پوری زندگی کے لیے ان چیزوں کو اپنی life کے اندر لے کے آنا یعنی physical education سے مراد یوں ہوا کہ physical appearance physical endurance physical strength physical fitness یہ تمام چیزیں اور ان کو پھر اپنی آنے زندگی کے لیے تیار کرنا ایک systemat طریقے سے ان کو training کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آنا اب ہم بات کریں اگر physical education کی definition کی تو یہاں میں جو popular definitions ہیں پوری دنیا کے اندر یا sub continent کے اندر physical education کی جن کو بڑی جامع مانا جاتا ہے ان کو لکھا ہے اور ان کو explain کروں گا اور یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2017 آقی بات ہے میرا interview تھا subject specialist physical education کا تو اس کے اندر ایک definition مجھے پڑھے کے سنائی گئی جو end پہ ہے میں اس کو بھی detail سے discuss کروں گا کہ اس سے آپ مراد لیتے ہیں یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ سے یہی پوچھا جائے آپ جب بھی آپ سے کوئی physical education پوچھے تو آپ generally پہلے اس کی definition دیں پھر اس کے بعد جو رینورڈ آخر ہیں جن کو کی ہیں ٹھیک ہے آگے physical education is an integral part of total education process ٹھیک physical education آپ کی پوری جو education کا process کا حصہ ہے it is the field of endeavor that has its aim to improvement of human performance through the medium of physical activities that have been selected with a view تو یہاں پہ to realizing this outcomes یہ Charles سے بچھر نے کہا physical education آپ کی پوری education اس کا حصہ ہے اس کا aim improvement of human performance ہے کہ انسانی performance کو بہتر بڑھانا ہے کس کے ذریعے medium of physical activities یعنی جسمانی سرگرمیاں کر کے ہی انسانی performance کو بڑھانا ہے selected with a view realizing this outcomes جسے ہم اپنے outcomes جو ہیں ان کا view کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو achieve کرتے ہیں physical education is the sum of man's physical activities selected to kind and conducted as outcomes یہاں جیسے فیرنگ Williams کہتا ہے کہ physical education ان تمام physical activities کا مجموعہ ہے جس کو ہم select کرتے ہیں conduct کرتے ہیں اور ان کا کوئی outcome لیتے ہیں physical education is the phase of whole field of education that deals with the big muscle activities and their related responses یہ J.B. Nash کی بڑی مشہور definition ہے کہ physical education تمام field of education deal کرتا ہے اور اس کا زیادہ تر جو work ہے وہ بڑے big muscles ہیں اور ان سے related responses big muscles mean تو muscles سے ہی آپ کی ساری movement ہوتی ہے جو بھی physical activity ہے جو بھی work out کرتے ہیں یہ muscle کی بنیاد پر ہے اور بڑے -бڑے muscles آپ پتہ ہے چھے سو چالیس پلس جو ڈے muscles کے ہیں body کے اندر اور ان سے related responses کا جو مطالعہ ہے وہ physical education کہلتا ہے اگر ہم سارے چیزوں کو sum up کریں ہم اس کا کیا can clue یہ نکالتے ہیں تو physical education is a process of education which aims at the holistic development of individuals اس کا بنیادی مقصد کسی بھی individual کی overall development ہے نہ صرف physically بلکہ mentally socially economically and psychologically by using physical activity or body movement so in a broader context physical education may defined as a teaching learning process where physical activities are used as a medium of instruction and these physical activities are designed to such a manner to improve physical fitness یعنی physical education بڑا ہی broad field ہے جس کے اندر جو activities ہم select کرتے ہیں teaching learning process کے لیے ان کو ہم as a medium استعمال کرتے ہیں کس کام کے لیے physical activities کے لیے اور اس کے ساتھ improve physical fitness motor skills knowledge and sports manship emotional stability and healthy behavior اور اس کو ہم اس لیے شامل کرتے ہیں کہ ہم اپنے جو بھی کھلاڑی ہیں جو athlete ہیں ان کی physical fitness کو improve کر سکیں ان کی motor skill کو بہتر کر سکیں ان کے علم کو بہتر کر سکیں ان کے اندر sports manship spirit پیدا کر سکیں اور اس کے ساتھ emotional stability اور healthy behavior جو ہے اس کو ڈاپٹ کر سکیں تو یہ تھا آج کا ہمارا topic physical education کے meanings اور اس کی different definitions انشاءاللہ کسی اور topic کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ